موسیقی سب کو جائے مسیح کی میں پاشتر لال جیوی شکرمہ آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لئے شبے کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے فہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک سے بات تجید کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں کیونکہ پرمیشن کا جو وچن ہے وہ سامرتی ہے بلونت ہے وہ وچن ہر ایک منوش کے جیون میں اپنے ادھار کو پکٹ کرتی ہے اس لئے آئیے دیکھتے ہیں بھجن سنگیتہ 105 ادھیا 105 وچن ایک سے بھجن سنگیتہ ادھیا 105 وچن ایک سے یہ ہوا کا دھنیواد کرو اس سے پرارتنا کرو دیس دیس کے لوگوں میں اس کے کاموں کا پرشار کرو اس کے لئے گیت گاؤ اس کے لئے بھجن گاؤ اس کے سب آسچر کرموں پر دھیان کرو اس کے پویتر نام کی بڑھائی کرو یہ ہوا کے کھوجیوں کا ہردہ آنندیت ہو ہالیلویا میرے پیارے بھیرونوں یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشور کا داست جو داؤتھے وہ کہتا ہے کہتا ہے کیا منشکی شنطانوں تم کیا کرو کہ تیبRobningen کی جمعہ السلام کہتا ہے کیا منشکی شنطانوں تم کیا کرو پرمیشور کا دھنیواد کرو اسے سے پرارتنا کرو کہتا ہے کیا تم پرمیشور کا دھنیواد کرو اور پرمیشور سے کیا کرو پرارتنا کرو کیوں کیونکہ یہ دھنیوات کے یوگ یہ کون ہے وہ پرمیشور ہے اور پرارتنا کی یوگ یہ کون ہے وہ پرمیشور ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس پرمیشور کا دھنیوات بھی کرو اور اس پرمیشور سے پرارتنا کرو کہتا ہے کہ دیس دیس کے لوگوں میں اس کے نام کا پرچار کرو کہتا ہے کہ میرے بھائیو تم کیا کرو اس دیس دیس کے لوگوں میں اس کے نام کا پرچار کرو کیونکہ اس کا نام کیا ہے مہان ہے اس کے نام میں چنگائی ہوتی اس کے نام میں چھڑکارہ اس کے نام میں ادھار ہے اس لیے وچن کہتا ہے کہ اس کے نام کو کیا کرو دیس دیس کے لوگوں میں کیا کرو پرچار کرو ہر ایک دیس دیس کے لوگ اس کے نام کو جاننے پائیں کیوں کیونکہ اس کا نام کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو پاپوں سے مقت کرتا ہے لوگوں کو بیماریوں شچنگا کرتا ہے لوگوں کے جیون میں شامتی دیتا لوگوں کے جیون میں ادھار کو پکٹ کرتا ہے اس لئے میرے پیارے بہر بنو یہاں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم دیس دیس کے لوگوں میں کیا کرو اس کے نام کا پرچار کرو تم اس کے لئے گیت گاؤ اس کے لئے بجت گاؤ کہتا ہے کہتا ہے پرمیشور کے لوگوں یا ہی منش کی شنطانوں کہتا ہے تم اس پرمیشور کے لئے گیت گاؤ اس پرمیشور کے لئے بجن گاؤ کیوں کیونکہ پرمیشور کی مہیمہ کیا ہے گانے کی یوگ یہ ہے پرمیشور اسططی کی یوگ یہ ہے اس لئے تم کیا کرو اس کے لئے اسططی کا گیت گاؤ اس کے لئے بجن گاؤ کہتا ہے کہ اس کے آشر کرموں پر دھیان کرو کہتا ہے میرے لوگوں یہ منش کی شنطانوں تم کیا کرو پرمیشور نے جتنی آشر کرم کیا ہے تم کیا کرو اس کے سارے آشر کرموں پر دھان دو اس کے سارے آشر کرموں پر دھان دو کہ اس نے کون کون سے اور کیسے کیسے اس نے آشر کرم کیا ہے جیسا کی بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا پرمیشور بڑے سے بڑے عدبت سے عدبت انوکھے سے انوکھی کام کیا ہے جس کو منوشے جس کے اوپر منوشے Truthaper نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ پرمیشور کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ علاقی ہوتے ہیں انہوں ہونے ہوتے ہیں اس لیے کہتا ہے بچن کہتا ہے کہ تم پرمیشور کے ان کاموں کے اوپر اس آسر کرموں کے اوپر دھیان کرو اس کے پویتر نام کی بڑھائی کرو کہتا ہے کہ اس کے آسر کرموں پر دھیان دو اور اس کے پویتر نام کی بڑھائی کرو کیونکہ اس کا نام بڑھائی کے یوگ ہے اس کا نام مہیمہ کے یوگ ہے اس کا نام اسطوتی کے یوگ ہے اسی لئے کہتا ہے کہ تم اس پرمیشور کے نام کی بڑائی کرو کہتا ہے کہ یہوہ کے خوجیوں کا ہردے ہیں آنندت ہو کہتا ہے کہ یہ پرمیشور کے خوجی یہ پرمیشور کو ڈھوڑنے والے یہ پرمیشور کو خوج arguedنے والے لوگ کہتا ہے کہ تمہارا جو ہردہ ہے اس پرمیشور کے لئے آنندت ہونے پائے کیوں؟ کیونکہ وہ پرمیشور وہ بھلا کرنے والا پرمیشور ہے وہ شدہ تمہارے پرانوں کی چنتہ کرنے والا پرمیشور ہے شدہ تمہارے جیون کا ادھار کرنے والا پرمیشور ہے اس لئے وچن کہتا ہے کہ تمہارا جو تمہارا ہردہ ہے اس لئے پرمیشور کے آنند سے بھرا ہونا چاہیے تمہارا ہردہ آنند سے بھرا ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیڈگن سچ میں ہمارا پرمیشور آنند دینے والا پرمیشور ہے اس لئے اس کے لئے ہمیشہ آننگ دیت رہو امین اس لئے میرے پیارے بہر بنو آئیے آنکھوں کو بند کریے پوری وشوا سے بھر جائیے آج سبے کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں جنوبے کی اس پرارتنا کے دوارہ پرمیشور آپ سبی کے چیون میں بہت آیت کی آشرت دیگا دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی فیان نو بجانوالے پیتا میں تیرے دھنیواد کرتا ہوں جگت کی پالنہار پرمیشور میں تیرے دھنیواد کرتا ہوں ہی پرمیشور تُو نے بڑے سامر سے اپنی بڑائی بھجا سے ساکاس و پرتبی کو بنایا تیری نگاہیں شوشو گھنڈا منوشو کے چال چلنپٹی کی راتی تیرا نام سناؤں کا یہ ہوا ہے تُو ہی سچا دائت تو پرمیشور تُو ہی جگت کا کرتا جگت کا دھرتا اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پرارتنا کو رشید کر رہے پربو ہر ایک کو اسپرش کر میرے راجہ تاکہ ان کے سر سے پاؤں کے بیش کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے ان کے جیون میں جو دکھ ہے تکلیف ہے پریشانیاں وہ ساب ختم ہونے پا ہے اوہ پربو میں تجھے دھنیواد دیتا ہوں کہ آج پوری رات جو انہیں شمال کر رکھا سرچت رکھا بھلا چنگا رکھا پربو میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اے پرمیشہ تنہیں نئی شبہ نیا دن نیا جیون دیا پربو دھنیواد دیتا ہوں اے پرمیشہ تنہیں میں پرارتنا کرتا ہوں کہ آج پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرکشت رہے بھلا چنگے رہے ان کے جیون میں کوئی دکھ کوئی پریشانیاں نہ آئے نہ ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ ہو ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ اور ان کے جیون میں پربو بڑی بڑی عدبود کام ہونے دے یہ پرمیشہ ان کے جیون کے جتنے رکھے ہوئے آدھورے کام پورے ہونے پائے یہ پرمیشہ ان کے جیون کے جتنے مارک بند تھے یاشو کے نام میں کھل جائے ہاں میرے مہان پرمیشہ انتی کے دروازے یہ پرمیشہ جس میں رکاؤٹے تھے جو انتی میں رکاؤٹے آ رہے پربو یاشو کے نام سے یہ پرمیشہ انت میں آگے بڑھنے پائے پیتا اب پرارتنا کرتے بھی تا جیون کا ہر مارگ پربو تیرے آسیس سے بھر جائے ان میں جتنے بیمار لوگ ہیں پربو انہیں بیماریوں سے مبت کر ان کے اوپر ہی پرمیشو کوئی تنتر منتر کے بندھنے اوہ شارے بندھن ٹوٹنے پائے کوئی دشت آتما تو دشت آتما نکل جائے یہ پرمیشو ہر پرکار کی لایلاج بیماریاں جو ان کے سری کے اندر بنی ہوئی ہے پرمیشو کے نام میں نشت ہونے پائے ہاں میرے مہان پرمیشو میں پرارتنا کرتا ہوں سری کے کسی بھی بھاگ میں بیماری ہو چاہے جکھام گھاسی بھخار ہو چاہے کوئی درد ہو پیڑا ہو پیٹ کے اندرونی بیماریاں سینے کی بیماریاں ہو تو یا پیٹ کے اندرونی کسی بھی بھاگ میں تکلیف ہو تو پربیشو کے نام میں نشت ہونے پائے کسی بھی پرکار کا چرم روگ ہو تو نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں انہیں پرم پتہ پرمیشو سنتان کی آشش دیں اوہ پرمیشو جس کے سری میں دشت آتمائے نکل جائے دشت آتمائے نکل جائے یہ پربو میں پرارتنا کرتا ہے ان کے روزی روزگار کام گھندے وزنس بیعہ پار پی آشش دیں بڑوتری برکت ہو جائے جس کے پاس روزگار نہیں روزگار ملے نوکری نہیں نوکری ملے جو گریبی کے سراب میں چھوٹا رہا پائے کرج میں ہے تو کرجہ ادا ہو جائے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہو میرے مہان پرمیشو میں پرارتنا کرتا ہے جتنے لوگ پرارتنا کو رشیب کر رہے ہیں پتہ ہم بنتی کرتے ہیں پتہ ان کے چیون میں الاغ کے کام ہونے پائے یہ پرمیشو پڑھائی لکھائی کرنے والا آسشت ہو تاکہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑے جیون کا لکش پورا کرنے پائے جو تیری شیو کرتے سوکائی میں آسشت دے اوہ پرمیشو جتنے بھی لوگ پرارتنا کی آسشت کو وشوا سے گران کرنے پرارتنا کی آسشت کو گران کرنے پرارتنا ان کے لئے شوارگ کھول میرے پرارتنا اور شوارگی آتما ہارک کے چیون میں آنے دے اوہ فویتر آتما ہارکو سولے اوہ ریخہ بارین دے سندھولو رباسا کالا وندے لے ربا لباسے کھروندو مہان پرمیشو تیری مہیمہ کی شامت ہر ان لوگوں کے چیون میں اترنے پائے جتنے لوگی شاشش کو رشیب کر رہے ہیں آج ان کے چیون میں بڑی بلیشنگ ہونے پائے آج ان کے چیون میں بڑی بلیشنگ اترنے پائے آہ میرے مہان پرمیشو تیرا ساتھ ہرکے شاہ تیرا ہاتھ ہرکے شر پہ بنا رہے ہیں انوگرہ شانتی سے بھر دے میرے پرگو یشو کی مہان نام میں مانتے ہیں آمین پرمیشو ہرکو آشنج دے گاد بلیشو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے موسیقی